نمزکار سواغت ہے آپ کا گھڑ مورننگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخباروں کے ساتھ ان کی سرکیوں کے ساتھ اور ان کی ایکسکلوزیو خبریں لیے دیش بھر میں اور دنیا میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ ہوا یہ آپ اس بلٹن کے مادہم سے دیکھیں گے کون سی خبروں نے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھیچا اور کون سی خبریں اخباروں کی سرکیاں بن گئی یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس بلٹن کے مادہم سے دکھائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں پورے دیش میں اور دنیا میں کیا کچھ حل چل رہی تو خبروں سے آپ کو واقف کرائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں دا ہندو کی خبر کی دا ہندو فرنٹ پیج کی پہلی خبر جی ایس ٹی سٹیل میٹ ریزولو رول آؤٹ ڈیفرڈے ٹو جولائی ون جی ایس ٹی سے اب سنچے ختم ہو چکا ہے اور جی ایس ٹی کا اعلان ہو چکا ہے جی ایس ٹی ایک جولائی سے لاغو ہو جائے گا نئی دلی میں جی ایس ٹی پریشت کی بیٹھک کے بعد سوموار کو وط منتری ارون جیٹلی نے اعلان کر دیا کہ جی ایس ٹی کو ایک جولائی سے لاغو کر دیا جائے گا پہلے اسے ایک اپریل سے لاغو کرنے کی یوجنا تھی اور کیسے یہ بات بنی یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کیندر نے کرداتا ایکائیوں کے سالانہ کاروبار کے آدھار پر بٹوارہ کیے جانے کی راجیوں کی مانگ کو کافی حد تک مان لیا ہے جس کے بعد راجیوں نے اپنی سہمتی دے دی ہے اور جی ایس ٹی کے لاغو ہونے پر جی ایس ٹی کو ہری جھنڈی مل چکی ہے ڈیڑھ کروڑ روپے تک کے سالانہ کاروبار والی ایکائیوں میں نبے فیزدی راجیوں کے ادھیکار شیطر میں ہوں گی یعنی کی کیندر سرکار کا پلاننگ ضرور ہے لیکن جو ادھیکارک شیطر ہوگا وہ راجی سرکاروں کا بھی ہوگا انولمنٹ برابر رہے گا انفیکٹ زیادہ رہے گا تو باوجود اس کے اب سہمتی بن چکی ہے اور اب جی ایس ٹی کو ہری جھنڈی مل چکی ہے ایک جولائی سے لاغو ہو رہا ہے جی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں ہر راجی میں ہر سمان کا ایک جیسا کر لگے گا یہ اس کی سب سے کھڑی اور خاص بات ہوگی دینین ایکسپریس کی خبر فرنٹ پیج کی پہلی خبر کل کی سب سے بڑی خبر یو پی سے جوڑی خبر ہے سائیکل گوز تو اکھلیش فادر ریمینز سپوک ان پارٹی ویل اکھلیش ونس سائیکل ریس اکھلیش نے سائیکل کی ریس جیت لی ہے اور اب چناو آئیوک کا فیصلہ آ چکا ہے سپا اور سائیکل دونوں اکھلیش کی ہو چکی ہیں اکھلیش دو دن میں لائے چار ہزار سات سو سولہ ایفیڈیوٹ ملائیم نے آٹھ دنوں میں ایک بھی ایفیڈیوٹ نہیں دیا ملائیم بولے اکھلیش نے مسلموں کی اندیکی کی اس کے خلاف میں لڑوں گا اور آپ کو یہ بتا دے کی چناو آئیوک میں جب یہ پہنچے تھے تو ملائیم گیارہ وکیلوں کے ساتھ پہنچے تھے جبکہ اکھلیش کل چھے وکیلوں کے ساتھ پہنچے تھے اور چھے وکیلوں کے ساتھ ہی یہ اس جنگ کو جیت گئے لمبے سمیہ سے سنشیہ برقرار تھا کیا اکھر پارٹی کس کی ہوگی سائیکل کس کی ہوگی لیکن پارٹی بھی اکھلیش کی اور سائیکل بھی اکھلیش کے ہی اس سے میں آئی اب اکھلیش کریں گے سائیکل کی سواری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چناو آئیوک کے فیصلے کے بعد تصویر دیکھئے آپ جیسے ہی چناو آئیوک کا فیصل آیا اور یہ تصویر لگا دی گئی پارٹی آفیس میں جہاں لکھا ہے ملائیم سنگھ یادب راستے ادھیاکش اور اس کے جسٹ نیچے لکھا ہے اکھلیش یادب راستے ادھیاکش یعنی اب ملائیم سنگھ کو اپنے نام کی تختی ہٹانی پڑے گی کیونکہ اب پارٹی کے راستے ادھیاکش اکھلیش یادب ہوں گے اس کے ساتھ ہی کل جشن من آیا گیا لکھنوں میں پارٹی مکھیالہ کے باہر جشن من آیا گیا جہاں پر لوگ بڑے خوش ہوئے جو سمر سکتے اکھلیش کے وہ بہت خوش نظر آئے مٹھائیاں باتی ڈانس ہوئے سیلیبریشن ہوا پٹا کے چھوڑے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ سائیکل جیت چکے ہیں اب چناؤ بھی جیت جائیں گے اکھلیش تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لمبے سمجھ سے سنسے برقرار تھا کیا کھر کیا ہوگا تو کل فیصلہ آ چکا ہے چناؤ آئیوک کا اور اعتیاسک فیصلہ ہے پتا کو پست کر کے اکھلیش نے جمعیا سائیکل پر ادھیکار The Times of India کی خبر ہے پہلی خبر فرنٹ پیج کی یہ خبر بھی ایسی ہے جو آپ سے سیتھا سروکار رکھتی ہے You can now withdraw up rupees 10,000 a day at ATMs نوٹ بندی کے بعد پہلی بار آپ کو ایک بڑی رہات ملی ہے کہ اب تک آپ اکاؤنٹ سے اپنے ساڑھے چار ہزار روپے نکال سکتے تھے لیکن اب آپ ایک دن میں دس ہزار روپے تک ATM سے نکال سکتے ہیں اپنے ڈیبیٹ کارڈ کا استعمال کر آپ کو ادھیکار مل چکا ہے کہ آپ ایک دن میں دس ہزار روپے ATM سے نکال سکیں weekly limit state at 24,000 آپ کی جو ایک ہفتے کی limit ہوگی وہ ابھی 24,000 ہی رہے گی current account cap up to rupees 1 lakh جبکی آپ current account سے ایک لاکھ روپے تک نکال سکتے ہیں کیونکہ current account یعنی company جو کھاتا ہوتا ہے آپ کا ماف کیجئے گا جو آپ کا current account ہوتا ہے یعنی جو آپ کا company کھاتا ہوتا ہے اس سے آپ ایک لاکھ روپے نکال سکتے ہیں تو سب سے بڑی رہات ہے نوٹ بندی کے بعد سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کو پیسی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا روپیے کی قلت بہت زیادہ تھی 31 دسمبر تک آپ کو دو ہزار روپے مل رہا تھا ایک دن میں اس کے بعد اس limit کو بڑھا کر 4500 روپے کر دیا گیا یعنی 24 گھنٹے میں آپ 4500 روپے کی ایک transaction اپنے ATM سے کر سکتے ہیں لیکن اب اسے بڑھا کر زیادہ کر دیا گیا ہے اور یہ limit 10,000 کر دی گئی ہے جس سے عام آدمی کو بڑی رہات ملے گی کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ 10,000 روپے تک خرچ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ اب بینکوں کا یہ کہنا ہے RBI کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بینکوں میں پریابت ماترہ میں cash پہنچا دیا ہے اور اب cash کی قلت نہیں ہے بینکوں کے پاس اسی وجہ سے اب لوگ زیادہ پیسہ نکال پائیں گے وہیں RBI کا یہ بھی کہنا ہے کہ ATM بھی زیادہ تر کام کر رہے ہیں یعنی کہ 100 میں سے 60-70 ATM آپ کام کر رہے ہیں جو نئی کرنسی کو دینے میں پوری طرح سے سکشم ہیں ہندوسان ڈائم سے رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں بات ہو رہی ہے سیریل ریپیسٹ کی ڈلی میں جو سیریل ریپیسٹ گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں پولیس نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں چالیس بار یہ شخص جیل کی ہوا کھا چکا ہے یہ بچوں کو اس طرح سے اٹھا کے لے جاتا تھا کہ ان کا یون چوشن کرتا تھا وہی پولیس نے اسے سائی کو بتایا ہے اور یہ دلیل بھی ٹھکرا دی ہے کل اس شخص نے پولیس کے سامنے خلاصہ کیا تھا کہ وہ بارہ سال میں پانچ سو بچوں کے ساتھ دشکرم کر چکا ہے لیکن پولیس نے کہا ہے کہ یہ شخص سائی کو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ چار ماملے یو پی کے سامنے آئے ہیں اور درہ کھنڈ کے جبکی پانچ ماملے سامنے آئے ہیں ڈلی سے جوڑے ہوئے تو یعنی آٹھ سے نو واردہ تو کب تک یہ انجام دے چکا ہے پولیس اس کے بچوں سے بھی پوچھتا چکے اب کوشش کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سیرل ریپسٹ کی گھر میں چار بچے ہیں پہلی بیٹی سترہ سال کی ہو چکی ہے دوسری بیٹی پندرہ سال کی ہے تیسری بیٹی بھی اور اس کے بعد ایک بیٹا ہے یعنی تین بیٹیوں کا پتا اور بچیوں کے ساتھ حیوانیت کرنے والا پولیس کی جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس سکش نے اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی حوث کا شکار بنانے کی کوشش کی کیونکہ اس ہے کہ سائیکو بیماری ہے اور بیماری کے تحت اسے بچوں کے ساتھ سیکس کرنے میں مزا آتا ہے تو اس خاص بیماری کے لکشن دیکھئے کہ اس نے اپنی بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اور سپیشلی رودرپور سے ٹرین پکڑ کر یہ بندہ دلی پہنچتا تھا اور تب جا کر اس سکول کے سامنے سے بچوں کو اپنی حوث کا شکار بنانا تھا خیر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پوکسو ایٹ کے تحت اس بندے پر کڑی کاروائی ہو اس سکش کو لمبی سزا ملنی تیہ ہے دینک بھاسکر کی بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک بڑی خبر کی آرسک اسمانتہ دیکھئے آپ کہ صرف آٹھ لوگوں کے پاس ہے دنیا کے آدھے گریب لوگوں کے برابر سمپتی گریبوں کی تلنا میں ایک سو بیاسی گناہ بڑھی ایک فیزدی امیروں کی سمپتی نئی ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ آٹھ امیروں میں سے چھ امریکہ کے ہیں ان کے علاوہ ایک اسپین اور ایک میکسی کو کے ہیں مکیش امبانی پہلی رینک پر آتے ہیں سب سے امیر لوگوں کی سوچی میں دوسرے رینک پر ہیں دلیپ سانگوی سن فارما کے مالک تیسری رینک پر ہیں وپرو کے مالک آزیم پیم جی اور چوتھے پر ہیں پالون جی مصری شاپور جی تو یہ چار وہ امیر لوگ ہیں جو ون ٹو تھری فور کے رینک پر آتے ہیں سب سے امیر لوگ ہیں لیکن سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ صرف آٹھ لوگوں کے پاس ہیں دنیا کے آدھے گریبوں گریب لوگوں کے برابر سمپتی دنیا میں جتنے بھی گریب ہیں ان کے برابر سمپتی لیے بیٹھے ہیں دنیا کے ہمارے دیش کے آٹھ رہیس لوگ اور گریبوں کی تلنا میں ایک سو بیاسی گناہ بڑھ چکی ہے ایک دشملہ امیروں کی سمپتی یعنی جو گریب اور امیر کے بیچ کی کھائی ہے جسے پارٹنے کی کوشش ہو رہی ہیں وہ کھائی اب اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے جو امیر ہیں وہ لگاتار اور زیادہ میر ہو رہے ہیں جبکہ جو گریب ہے وہ لگاتار گڑھے میں گرتا جا رہا ہے اور گروبت سے جوجنے کو مجبور ہے آخر ایسا کیا کیا جائے کہ گریب کو بھی ہمت ملے یہ ایک بڑا چیلنج ہے تاکہ گریب کی جیب پر مار نہ پڑے اور امیروں کے حصے کا پیسہ گریبوں تک مہچایا جائے کیسے ہو سکتا ہے ان بیٹی کا رکھ کرتے ہیں اب گیت میں چھلکا جوان کا درد آرمی چیف کی چیتاونی کے بعد ایک اور ویڈیو جاری سینہ نے ایک اور ویڈیو جاری کر دیا ہے سینہ کے ایک جوان نے اس بار گانہ گا کر ایک ویڈیو جاری کیا اور اپنی پوری آب بیٹی اس گانے میں بیان کر دی گانے میں جوان نے بتایا کی کس طرح سے کڑ کڑا دی تھڑ میں وہ بورڈر پر تینات رہتے ہیں اس کے بعد اتنی لمبی گھنٹوں کی جوٹی کرتے ہیں سترک کھڑے رہتے ہیں گرمی سردی برسات سے جوجتے ہیں اور باوجود اس کے انہیں کس طرح کا کھانا ملتا ہے یہ تمام درد جاری ویڈیو میں جاری کر دیا ہے ایک جوان نے اور یہ بھی بتا دیا ہے کی کس طرح سے عادی کاری منمانی کرتے ہیں آپ کو ایک بات بتا دے جو اس گیت کی خاص بات ہے وہ یہ ہے دس مہینے ہو گئے ایک بھی چھٹی نہیں ملی میرے آسو تک سوک چکے ہیں جس کی مستشادی ہوئی ہے اسے اس بات کا حساس تک نہیں کی وہ شادی شدہ ہے یا نہیں حالانکہ ویڈیو کہاں فلم آیا گیا لوکیشن صاف نہیں ہو پائی ہے جوان ہے جوان کی پیچھے کچھ ساتھی بھی موجود ہیں اس ویڈیو میں اور ان ساتھیوں کے موجودگی میں اس نے ایک گانا گیا ہے اور اس میں اپنا پورا درد بیا کر دیا ہے آپ کو بتا دے کی سینہ پر مکھ بپن راوت نے کل ہی چیتان نہیں دی تھی کہ اگر کوئی بھی جوان اپنی پریشانی ویڈیو کے ذریعے سوشل سائٹوں پر جاری کرے گا تو اس پر کڑی کاروائی کی جائے گی باوجود اس کے جوان نے احمد کی اور اپنے دل کا درد بتانے کے لیے ایک اور نیا ویڈیو سوشل میڈیا کے مادہم سے جاری کر دیا ہے کچھ اور بات ہے آپ کو بتا دیں کی سی آئی سیف جوان نے خودکشی کی ہے ایک اور بڑی بات یہ ہے کی سی آئی سیف جوان نے خودکشی کی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پریشان تھا درد تھا سینے میں جو جھل نہیں پایا اور خودکشی کر لی نہیں ملا زائے کے دار کھانا ایک اور بات سامنے آئی ہے کی سینہ میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ویڈیو جاری ہونے کے باوجود بھی زائے کے دار کھانا نہیں مل رہا ہے جوانوں کو اور گریم انترالے نے بی ایس ایف سے دوبارہ مانگی ریپورٹ آپ کو بتا دیں کی جب یہ گھٹیا کھانے کا ویڈیو جاری کیا تھا اس کے بعد گریم انترالے نے بی ایس ایف سے ریپورٹ مانگی تھی بی ایس ایف نے اپنی ریپورٹ پیش کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ کھانے کی گھڑواتہ ایک دم بہترین ہے اتنا ہے تمام سمان جو ہے وہ ٹائم پر پہنچتا ہے اور بی ایس ایف کی رسوئی میں سارا سمان موجود ہے اچھی کوالیٹی کا راشن ہے اور پوری کوالیٹی کا راشن ہے لیکن بی ایس ایف نے اب دوبارہ سے ریپورٹ مانگ لی ہے ماف کیجئے گا ویڈیو جاری نے بی ایس ایف سے دوبارہ ریپورٹ مانگ لی ہے کہ ریپورٹ کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرو اور دوبارہ پیش کرو ہم بروجلہ رکھ کرتے ہیں یو پی بورڈ کی پرکشائیں سولہ مارچ سے سولہ مارچ سے یو پی بورڈ کی پرکشائیں ہوں گے کیونکہ آپ کو بتا دیں گیارہ فروری سے یو پی کے پہلے چلنگ کا چناؤں ہے اور گیارہ مارچ میں نتیجے گھوشت کر دی جائیں گے کہاں کون کون ودھائک بنے گا کیسے ستہ حاصل ہوگی اور کون باہر ہو جائے گا یہ گیارہ مارچ کو تہہ ہو جائے گا اور گیارہ مارچ کے بعد سولہ مارچ سے چناف ہوں گے یہ آپ کی ایک خبر ہے چناف نہیں پرکشائیں ہوں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ چناف کے دنوں میں بچوں کا دھیان اپنی طریق جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور جو بچے ہیں وہ دھنگ سے پڑ نہیں پاتے کیونکہ جو دیماغ ہوتا ہے وہ پرچار میں پرسار میں بچوں کا لگ جاتا ہے تو گیارہ مارچ تک نتیجہ آ جائیں گے جس کے بعد تہرہ چودہ مارچ تک شپت گرینڈ سمار ہو جائیں گے اور اس کے بعد بچوں کو پورا ٹائم ملے گا کونسنٹریشن کا اور پڑھائی کرنے کا تو تاریخ آ چکی ہے اور جیسے ہی چناف کی تاریخ آئی اب ایکزام کی بھی تاریخ آ چکی ہے اور اب ایکزام صرف پر ہے حالکہ بچوں کو یہاں پندرہ دن ایکسٹرا مل چکے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے کیونکہ پہلے جو تاریخ آئی تھی وہ ایک یا دو مارچ سے تھی جبکہ اب سولہ مارچ سے یوپی بورڈ کے ایکسام ہوں گے ایک ویدیش کی خبر کا رکھ کرتے ہیں دیش ویدیش جاگرن کا رکھ کرتے ہیں کشمیر میں مڈھ بھیڑ سے تیرہ تنگی دھیر دکشن کشمیر میں پہل کام کے ساتھ سٹے آورہ انتناگ میں رویوہ شام کو شروع ہوا آتنک رودیہ بیان سوموال کی صبح حضب المجاہدین کے تین آتنکیوں کے مارے جانے کے ساتھ سمابت ہو گیا اس بیچ آتنکیوں کی موت سے اتیجیت لوگوں اور پولیس کے بیچ ہنسک جھڑپ کا دور بھی جاری رہا جس میں بارہ سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے حالانکہ بڑی اپلبدی سے نہ کوئی ملی ہے کہ تین جوان مار گرائے تین آتنکیوں کو دھیر کر دیا ہے جوانوں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے پتھانکوٹ حملے کے بعد اری حملہ اور اری کے بعد سرجیکل سٹرائک جیسے یہ گھٹنا کرم ہوا اس کے بعد سے ہی بارڈر پار سے آتنکیوں کی آواج آہی بھی بڑھ گئی جوانوں پر حملے بڑھ گئے لیکن جوان بھی مہتوڑ جواب دے رہے ہیں آتنکباد کو اور اسی مہتوڑ جواب کے تحت ایک بار پھر کشمیر میں بڑی سفلتہ ہماری سینہ کے ہاتھ لگی ہے جہاں جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر تین آتنکیوں کو دھیر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے پنجاب کیسری خبر ہے اتراخنڈ کی بڑی خبر اتراخنڈ کانگریس کو بڑا جھٹکا لگا ہے یشپال آریہ پارٹی چھوڑ بھاچپا میں شامل ہو گئے چالیس سال تک کانگریس میں رہنے کے بعد اتراخنڈ کے دگج نیتا اور پردیش کے سچائی منتری یشپال آریہ اپنے بیٹے سنجیب کے ساتھ این ویدھان سوا چنانف سے پہلے سب کو چوکاتے ہوئے بھاچپا میں شامل ہو گئے ہیں امیت شاہ نے نئی دلی میں کل انہیں شامل ہونے کے بعد آریہ سے باتچیت میں کہا کہ چالیس سال کا کانگریس میں ایک کارکرتہ کے طور پر سیوہ کرنے کے بعد آج بہت بھاری مند سے کانگریس کو الویدہ کہنا پڑ رہا ہے اور بھاچپا میں شامل ہو گیا ہوں کل امیت شاہ نے انہیں پارٹی میں شامل کر لیا بی جے پی میں شامل کیا سدستہ بھی دی گئی بی جے پی کی اور اب بہت ممکن ہے بھی آگے آنے والے چناؤں میں ٹکٹ مل جائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر چالیس سال کانگریس میں رہنے کے بعد یشپال آریہ نے یہ فیصلہ کیوں لیا تو فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی ہائی کمان پر اندے کی کاروپ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری بات نہیں مانی جاتی تھی مجھے سنا ہی نہیں جاتا تھا آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ اترا کھڑ میں جو سیاست ہے وہ عجیب ہے کانگریس ہے ایک پارٹی ہے لیکن دو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں یشپال آریہ کی اندے کی کی گئی اور یشپال آریہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صحیح وقت پر بی جے پی کا دامن تھام لیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا یہ فیصلہ کیسا ثابت ہوتا ہے کیا کانگریس سے کو چھوڑ کر بی جے پی کے ٹکٹ پہ وہ جیت حاصل کر پائیں گے یا پھر بی جے پی میں جا کر انہیں نیراشاہت لگے گی دیکھنا دلچسپ ہوگا اور یہ فیصلہ گیارہ مارچ کو جائے گا یو پی کی سیاست کی بات کریں تو بسپا نے ویدھائیق عمر پال شرما کو پارٹی سے نکال دیا بسپا نے عمر پال شرما کو ٹکٹ دیا تھا سائیب آباد سے اور پارٹی ویروہ دی کتھی ویڈیو میں شامل ہونے کے آراب میں انہوں نے کل عمر پال شرما کو گیارہ بجے ہی پارٹی سے نشکاسد کر دیا جس کے بعد عمر پال بھاچپا میں شامل ہو گئے صبح گیارہ بجے عمر پال کو پارٹی سے نشکاسد کرنے کا پتر بسپا نے جلات جھکش پریم چند بھارتی کو کی اور سے جاری کیا گیا اس کے ساتھ ہی ٹرانس ہنڈن میں راجنیتی سرگرمیوں تیز ہو گئی عمر پال کو بھاچپا سے ٹکٹ ملنے کی خبریں بھی میڈیا میں آنے لگی ہیں مگر بھاچپا مکھیالے میں شام کو جاری سوچی میں صاحب آباد سے کسی کو بھی پرتیاشی نہیں منایا گیا دیکھیں سیاست کیسی ہے کل بی جے پی نے ایک سو انچاس لوگوں کی اکلس جاری کی جس میں ویسٹن یو پی کی تمام سیٹوں پر کینڈیڈیٹس کے نام کی کوشنا کی گئی لیکن صاحب آباد کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ صاحب آباد سے ہو سکتا ہے کہ بھاچپا ابھی کنفیوز ہو ہو سکتا ہے کہ جو نام پہلے تہہ کیا گیا تھا اس نام پہ اب بھاچپا کسی اور کو تارے اور بھاچپا کو ایک اچھا موقع یہ مل چکا ہے کیونکہ بسپا سے نشکاسد امرپال اب بی جے پی میں شامل ہوں گے اور امرپال ایک اچھا موقع ہوں گے جو بھاچپا کو صاحب آباد سیٹ سے جیت دلا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گیارہ بجے امرپال کو نکالا گیا اور شام کو جو بی جے پی انلسٹ چاری کی ہے اس میں صاحب آباد کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے صاحب آباد پہ ابھی بھی سسپنس برقرار ہے تو یہی ہے سیاست اور جوڑ توڑ کی سیاست ہے جب سے چنان نزدیک آئے ہیں نیتاؤں کے پارٹی چھوڑنے اور دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا سلسلہ بدوسطور جاری ہے آنے والے دنوں میں اس لسٹ میں کچھ اور بڑے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں تو یہ پوری گھٹنا ہم نے آپ کو دکھائی چوبیس گھنٹے کے پورے گھٹنا کرم پر آپ نے نظر ڈالی سب سرکھیاں دیکھی اخباروں کے ایکسکلوزیو خبروں پہ بھی آپ نے ایک نظر ڈالی ہے تو آج کے اس بلیٹ میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com تو فیلال آج کے لیے دیجئے ہمیں اجازت نمسکار